موسیقی موزد علمائی کرام سعداد اتام طرفہ اور موزدین جتے لوگ اس وقت تشریف لائے ہو جیسے ایک ناچیز آدمی کے لیے آپ کا اتنا سفر کیا ہے تقریب اٹھائی ہے پیسے خرچ لیے وقت خرچ کیا ہے میں آپ کا بتہے دل شکر بزار ہوں اور انشاءاللہ دواکر ہو رہوں گا آپ کی خدمت میں ایک بڑی مختصر سی بات آپ کو بھی عادت کا پتہ ہے کہ میں کسی کو چیلز کسے گال بھی نہیں زندگی بیتی ہے مختلف لکھوں سے ہمارا ثابتہ پڑا ہے اور دجروں کے حساب سے مناظرے ہوئے ہیں میں نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں کیا اس وقت لہور کے کوئی ایک بزرگ ہے جن کا نام میں نے پہلے کبھی لکھ سنا حال ہی میں سنا ہے محمد عبد جلالی محمی کو بزرگ ہیں انہوں نے مجھے اس پیدان میں لکھا رہا ہے میں نے کہا ہے کہ اکھ چار یار کا جو نارہ ہے اس میں یا بغزِ آلِ بیعت کی بھو آتی ہے یا بغزِ شعبہ کی بھو آتی ہے اگر آپ خلیفہ سمجھ کے نارہ واردہ تو حق پانچ یار کہیں یا بغزِ شعبی سمجھ کے کہتے ہیں تو حق سب یار کریں اس لیے کہ جتنے شعبہ اکرام میں نے نام لیا ہے امیر محمی رضی اللہ پا اور دوسرے وہ شعبہ اکرام جن کو کہ دوسرے لوگوں نے برا بلا وقت کہا ہے تاکہ ان کے بالے میں بھی ایک تائیدی اعلان ہو جائے یہ بات ملے اس نے وزار کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب یہ جو حق سب یار کا نارہ یہ نافذیوں کا نارہ ہے اب میں آ گیا ہوں ماں کا دھوڑ ہے اے تکبیر ہائری سالم یا حسین شاید روزی کھلی سول مردان کی اس بات کا نام ہے کہ آٹھ دن کے اندر اندر میرے ساتھ معاملے کو تیہ کر کے مردان کی اس بات کا نام ہے کہ آٹھ دن کے اندر ہماراں پھرکے اس مسئلے کو صاف کریں یہ ہلانے اور بہت طالعی ہیں یوں کہ دیں کہ یہاں کر دیں کہ ایسا کر دیں گے اور فکر دربار پر انہوں نے بھلا کے کہا کہ شہر ساری مئی کی ڈھانج مئی کو وہاں جو مرات کو آکے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے میرے مطلقہ پتا تھا کہ وہ یکم جن سے پہلے نہیں آئے گا اس لیے انہوں نے تعلیم جھاڑی و شیر کی بخاری ہمارے بلوائے کلام مکمل تیاری کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے لیکن وہ ان کا سامنا نہ کر سکے یہی اوزر کرتے رہے کہ شاہ صاحب موجود میں شاہ صاحب کے بغیر بہترین کر سکتا کی رہا شاہ صاحب اب اگر وہ اپنے آپ کو اسے حسن نصب کا حتمی سوچ اور اس سے رابط کریں شرائط مناظرہ طے کریں جگہ کا فیصلہ میں کروں گا باقی جو مناظرے سوری قائدے ہیں ان کو استعمال کر کے شرائط طے کریں گے میدان ان کے سامنے ہے اگر وہ آٹھ دن کے اندر میرے ساتھ رابطہ نہ کر سکے تو میں ان کو جھوٹا سمجھوں گا اور بجے جھوٹا سمجھے کا حق میں تو باہر تھا وہاں سے میں آنے ہی سکتا تھا آپ وہ بھی ملک کے اندر موجود ہیں میں بھی ملک کے اندر موجود ہیں تو مردان کی اس بات کا نام ہے میرے مقابلے میں آئے اور میرے ساتھ بات سکتا بس کی بات آپ کو ہوتا رہی ہے میرے کسی دوست کو کوئی گستاخانہ جملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے میں نے کسی آلمی دین کی بیدوی اور گستاخین کی نہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کسی سے درنے کا بھی مزاج دی ہاتی کی اولاد میں سے اس بات کی میں کوئی پریشانی تھی کہ کون کتنا پڑا ہوا ہے داری کتنی بڑی ہے اللہ کو منذور للکار کے کہتا ہوں جب وہ میرے سامنے آئے گا اس طرح اب یہ میرا پیغام ہے جو پریس والے ان کو بھی اجازت ہے کہ میرا پیغام چھاپے جو باقی علماء اکرام ہے وہ زبانی پیغام دے جن کے پاس ان کے ساتھ چینی خون کنابتا ہے اس طرح ان کے بھی کوئی آدمی آئے ہوئے ہوں گے جو یہ دیکھنے کے لئے کہ شاہ صاحب کیا کہیں گے شاہ صاحب کو کوئی دستاخی کی بات کرنے کی عادت نہیں سناکت کی بات کرنے کی عادت نہیں پر وہ کر بھی سکتا ہوا بس کتری بات تھی اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتم سچے دین پر کریں تو میں اب اس فیصلے کے جنہیں موقع فیل کہیں گے جو جنہیں ہم رہے تھا میں پاک نہیں گئے اب میں سب دوستوں کا شکر بجار ہوں میرے جیسے ایک ناچیز آدمی کے لئے آپ کانا ایک بڑا احساس ہے اب ہم نے بہمان تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے لئے کھریبانہ ساتھ ہم نے وہاں آپ تاروں میں کیار کیا ہوا ہے مشاہ صاحب مشاہ صاحب مشاہ صاحب مانکہ ہیدار آدمی کو بچھانے کا بھی ہمارے بچھانے کا بھی سانھی ایشری سے چھوڑا دو آدمی کرو ہنگم ہنگم بکھا دوستوں کا گو بچھی ہنگم کھانا گرہ تہار ہے آجا آپ مانکہ ہنگم جو میرے لئے آئے وہ بھی آئے وہ بھی آئے وہ بھی آئے وہ بھی آئے سب کو اجازت ہے کہ یہ باتوں تک پہنچا دیں میں انتظار کروں گا کہ آٹھ دیر کے اندر اندر میرے ساتھ برافتہ کریں کل میں موجود نہیں ہوں گا کیونکہ کل پناک شریف میں عرص ہے سگر بیر عیدر شاہ بیر عیدر شاہ صاحب بیلانی رحمت اللہ علیہ کا اس پر میری حاضری ہے کیونکہ موجودوں سے وہ میرا نام بھی چاپتے رہے ہیں اور مجھ سے ٹائم بھی لیتے رہے لیکن بہت تسمیتی سے میں جا نہیں سکتا یہ کل صبح کا وقت پھرہ وہاں ہے اس کے بعد میرے ساتھ رابطہ شام کو قائم پھرسو کریں ترسو کریں یہ جو تقویزیں لکھتے رہے ہیں ان کے طریقے سے کریں پھر میں ان سے بات کر رہو